سنگیت کے دوانے کہیں بھی ہو دنیا میں مگر سنگیت ان کے جیون کی خوراک ہے نوکری کریں روٹی کمانے کیلئے کچھ بھی کریں مگر وہ سنگیت سے جڑے رہتی ہیں ایسی ہی ایک پرسنیلٹی ایڈمنٹم میں جو پوری سمردت ہے سنگیت کو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے ان کا نام ہے میری تھومس اور وہ ہنڈی بھی جانتی ہے انگلیش نام سے آپ کنفیوز مت ہو جائے اور آج ان سے باتچیت ہوگی ایک ایوٹ لے کے آئیں گے اس کے بارے میں باتائیں گے پہلے بہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کی باتی ہوگی ہے میں ایڈمنٹن میں فورٹ مکمرے سے آئی ہوں لیکن انڈیا ممبائی سے میں تس سال کے پہلے کاندا میں آئی اور تب سے بہت سارا کمیونٹی ورک کیا فورٹ مکمرے میں میں ملٹیکلٹرل اسوسییشن کی ڈیریکٹر تھی اس وجہ سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے تھے لیکن ایڈمنٹن آنے کے بعد میں سورتال میوزک سوسائیٹی کے ساتھ جوڑی اور اس سے میرا جو انٹریس تھا میوزک میں بہت بڑا اور تب سے آج تک بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ٹرائے کی اور ابھی میں بہت پہلے سے بہت بہتر گاتی ہوں گانے کے علاوہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جوڑ گئے یہ گروپ کو ہم لوگ اب سورسندیا کریوں کی قلب کہتے ہیں جس جو میرے گر میں چلتا ہے تھرسٹیز کو اور یہ گروپ سے ہم لوگ نے ایک ایڈمنٹ پلان کیا جس کا نام ہے سورانجلی سورانجلی کا مطلب ہے سور کی انجلی یعنی کہ سور کو ہم لوگوں سے لوگوں کو ارپن کر رہے ہیں اور یہ ہماری ایک وینم رکوشش ہے لوگوں سے پہنچنے کی یہ سورانجلی دیکھو میرے کو تو ابھی تک نہیں سمجھایا تو اچھا ہوگا آپ نے تھوڑا سا سمجھایا ہمارے درسکوں کے بھی کچھ سمجھا رہا ہوگا اور یہ آپ کا جو ایڈمنٹ ہے یہ کونسی طریق کتنے بجے اور کہاں ہونے جا رہے ہیں یہ اکا سینٹر میں ہوگا جو نائیٹی فور سٹریٹ پہ ہے 34 آدمیوں کے قریب اور 6 اکلاک سے لے کر 10 اکلاک تک ہے اس میں ایک دو دانس پر فورمانسز بھی ہیں اور ہمارے 8 سنگرز ہیں بہت ایک سب لوگ نئے سنگرز ہیں اسی لئے ہم لوگ نے دیسائی کیا کہ ایک منچ ملنا چاہیے نئے سنگرز کو بھی تاکہ کمیونٹی تک وہ پانچیں ان کے وائسز پانچیں سب کے الگ الگ وائسز اور بہت ساری الگ ٹائپ کے پر فورمانسز ہوں گے تو ضرور آپ سپورٹ کرنا میرے آپ کی پرسنیلٹی ہے وہ سنگیت میں فیٹن مرے سامنے تو نہیں ہوگی پتہ نہیں درسکر کو پتہ لگے تو سنگیت جنرلی میں سمجھتا ہوں جو وہ اس کرنے آتا ہے جہاں پیرنٹ سنگیت میں ہوں میوزک میں ہوں یا پروار میں کوئی ہوں مگر آپ کا سنگیت کی طرف اتریکت ہونا کیا کارانتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں بشواس کریں نہ کریں بچپن سے میرے بابا بہت سارے بولیوود سانگ سنتے تھے اور ایشوداس کے رفی کے اور کشور کے گانے اور میں بچپن سے یہ سنتی آنے اس کے علاوہ میں نے آبا بہنی ایم یہ سارے گانے بھی بہت سن کے میں بڑھیں گئی تو اس کے لئے میں تین چار لانگویجز میں گانا گا سکتی ہوں اور میری بچپن کی جو یادیں وہ گانوں سے ہی جڑے بہت 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 سنگیت مگر آپ کانیدا میں ہیں اچھے پسیشن پہ ہیں کیا سنگیت روٹی بے سکتا ہے مگر آپ کانید روٹی بے خیال بڑھوں انجام بہت 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 انز!, اختیار ڈنگ ڈنگ روٹی بے جیسے میں کمینکیشن پرسن ہوں مکیون انجام اور باکی سارے لوگ اپنے اپنے جو بزنیس میں جو انگیج ہیں جیسے کی مانو ہے وہ توڑے لوگ ہیں جو سنمید اپنا پیشہ نہیں ہے اپنا پیشن سمجھتے ہیں تو یہ پیشن کے لئے ہو رہا ہے اگر پیشن ہو تو روٹی نہ ملے تیندا میں آمیر سے سہمت ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ تیندا ایسی کنٹری ہے جہاں بیک و ماں باؤنگ سے آئی الگ الگ جگہ سے ہم آئے اور گراس پور سے شروع ہوتے ہیں یہاں علوفنس بہت آجاتی ہے علوفنس آنے سے مینٹل ہیلتھ ہمارے پرواروں میں اور کافی میں نے دیکھا کہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور کافی لوگ سوچیدل بھی کرتے ہیں کیا سنگیت ان کو کچھ خوشی دے سکتا ہے تاکہ ایسی بوماریوں کی طرف نہ جا سکیں یہ بہت اچھا پوائنٹ نکال آپ نے مجھے لگتا ہے سنگیت ایک ذریعہ ہے جس میں یہ سارے ہمارے زندگی کی تکلیفیں یہ سب ہم لوگ پول کے ہم لوگ اس میں تھوڑا ٹائم کے لئے ہم لوگ فریلی انجوئے کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے جڑتے ہیں بہت سارے لوگ سر سننے والے ہیں آتے ہیں سر سننے کے لئے ان کو کانا نہیں ہے لیکن وہ وہ ایک دو گھنٹے ہیں وہ پوری طرح سے ڈوب جاتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ملتی ہے اور ایک جو کمیونٹی پیدا ہوئی ہے اس میں بھی بہت اپناپن ہے اور لوگ ایک دوسری کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ پیشن جو ہے اس پی سیوہ کر رہے ہیں کیا آپ کے گروپ نے کبھی سوچے کو ایسا اینیشیٹیو نہیں جیسے ہماری جو سسائیٹی میں میں نے اپنے مینٹل ٹیسارٹر کہا یا دیپریشن کہا اس کو آپ سنگیب کے جلیے ادرس کر سکے یہ بہت اچھا ٹوپک ہے ہم لوگ ضرور نیکس ٹیونٹ میں سوچیں فیلحال تو ابھی تک ایسا کچھ پلان نہیں ہے لیکن ہم لوگ نے اورگن ڈونیشن ڈرائیو کے ذریعے ہمارا گروپ نے اس میں انیوال ہوئے تھے اور اور خوب ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے اورگن ڈونیٹ کریں گے تو ایک چھوٹا سا کاؤس کے لئے ہم سب پیچھے لگے اس کے لئے لیکن آگے ہم پتانے کونسی کاؤس کے لئے کام کریں گے ضرور دیکھیں گے یا کی بڑی پولیٹیکل آمثر ہا میرے کو اور ہاں باستینا باستیار کوئی معلوم کام کریں گے ضرور یہ خوبصوری مخصہ بڑی بہنٹ کرنے کام کریں گے ساں یہ بہت کے لئے آپ کی انجیشتیو یہ کریں گے جو آپ ایڈمنٹن میں بیٹھے ہیں بھلے آئیپورہ کمیڈا آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں آپ کمیونٹی سے how they should help you کمیونٹی ہمارے جو events ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے جو سنگیت کے پریمی جو لوگ ہیں اور مجھے یہ پکا معلوم ہے کہ یہ ایک دو سو چار سو لوگ نہیں بہت سارے لوگ ہوں گے ایڈمنٹن میں جو سنگیت سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ سب آئے اور جتنا بھی ہو سکے ہمیں سپورٹ کیجئے اور تاکہ یہ کمیونٹی میں جو سنگرز کا گروپ ہے وہ بڑھتی جائے اور اور سارے لوگوں کو سنگیت سے پریم ہوں اور اگر پھر اپنے event کی ڈیڈ اور شمیں اور جگہ اور ٹکٹ کتنا کتنا پیس ہے ٹکٹ کا 10 ڈالر کی ٹکٹ ہے بڑا ایزی سمپل اور اس میں ساموسی اور چاہے ملے گے اور چھار گھنٹی کا event ہے تو بہت چھوٹا سا event تکچ کیا اور چلے گئے وہ تو بہت چیز نہیں ہے تو پورا پیسا وصول پروگرام ہے تو آنا ضرور اور اکا سینٹر میں بہت اچھا ہے تو اس کو سپورٹ کیجئے اس سے 6 ڈو 10 تو یہ کیا ہے جو سنگی گام کی ہندی میں بھی ہو گی اور پنجابی جاتا بھی ہو گا اچھلی یہ پوری بولیوود سانگ کی پر فورمانس ہے اور جو دو دانسز ہیں وہ بھی بولیوود کے ہیں تو پنجابی تو نہیں ہے اس بار لیکن سب سے کلاسکل سانگ سے سب سے موردن سانگ تک ہوں گے اور بہت اچھلگ آپ سے بات کر کے آپ کو شوبے چاہیں سورانجعلی کے لئے پتہن میں چی posلوں کے نہیں اگر آپ کا کوئی سندیج ہمارے باتنوں کے مطلب و اور جو سارے canada میں باتیں I hope that all of you will enjoy svaranjali and maybe some clips will be shared with all of you across Canada through ATN Thank you very thank you شکریہ